اسلام علیکم میں ہوں آسما اور آپ دیکھ رہے ہیں آسما's cooking spot آپ کا اپنا cooking channel تو فرنڈز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اور خوش پاش ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہے ریسٹرانٹ سٹائل کالا روبیا یا بلیک بینز کا مسالہ تو دیکھیں یہ ریسپی کس طرح سے بنتی ہے سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیچے اور بیل آئکن کو بھی پریس کر لیچے تو چلے بسم اللہ کرتے ہیں ایک پین میں لے لیا ہے half cup oil اور اس کے اندر ڈالیں گے ہم باریک کٹا ہوا پیاس onions کو fry کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہلکا سا جب translucent ہو جائے گا تو اس کے اندر add کریں گے ginger garlic paste 1 table spoon تو چلے تقریباً 20 second کے لیے ginger garlic paste کو بھی ساتھی fry کرتے ہیں تو دیکھیں یہ حساسات fry ہو رہا ہے اور تھوڑا سوڑا سکا color جو ہے onion کا اب change ہونا شروع ہو گیا ہے اس stage پر ہم اس کے اندر add کر دیں گے two medium size کے میں نے tomatoes لیا ہے اور ان کو chop کیا ہے تو chop کیا ہے وہ tomatoes کے اندر ہم add کر لیں گے تقریباً 2 سے 3 منٹ کے لیے ہم پیاس کے ساتھ ہی tomatoes کو بھی fry کریں گے جیسے ہی ہوگا کہ tomatoes کا جو پانی ہے وہ پیاسوں کو بھی تھوڑا سا soft کر دے گا تو چلے اب spices add کرتے ہیں one table spoon اس میں ہم نے ڈالے ہی red chili powder اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر ڈال لیں گے healthy تقریباً 20 teaspoon one teaspoon اس میں ڈالیں گے salt اور curry powder اس میں ڈالیں گے two teaspoon بس جناب اس میں اس سے زیادہ spices ہم نے پھول نہیں ڈالیں گے اور اب ہم جلے ان کو اچھے سے mix کر لیتے ہیں اور ان کی بھنائی شروع کرتے ہیں چلے جی اس کے اچھے سے color کے لیے اس میں ڈال دیتے ہیں one teaspoon paprika powder یا کشمیری لال مرچ اور اس کو اچھا سا mix کر لیں گے اس سے اس کے اندر بہت اچھا سا red color develop ہو جائے گا چلے جی cover کر کے اس کو رکھتے ہیں مسالے کے تھوڑی دیر کے لیے تاکہ یہ اچھا سا پک جائے اس کے اندر چکے میں نے black beans ڈال لیں ہیں وہ boil کر کے میں نے پہلے سے رکھے ہوئے ہیں اس لیے مسالے کو اس کے ایڈ کرنے سے پہلے اچھا پکنا ضروری ہے چلے جی two cups کے around اس کے اندر ڈال دیتے ہیں black beans already boiled ہیں black beans کی nutrition value بہت زیادہ ہے کیونکہ اس کے اندر zero fat ہے یہ اس کے اندر sugar بہت low ہے اور اس کے اندر high protein ہے جو لوگ weight watch کرتے ہیں یا ڈائٹ کرتے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی زیادہ اچھی چیز ہے چلے جی beans کو تھوڑا سا ہم نے مسالے میں اچھے سے fry کر لیا ہے تو اب اس کو cover کر کے رکھ دیتے ہیں مسالہ ہمارا already بھونا ہوا ہے بس اب ہم نے beans کے ساتھ اس کو تھوڑا سا پکانا ہے لگ بگ 50 سے 20 منٹ تو ہمارے قریر اچھی سے ready ہو جائے گی مسالے کو بھونتے چلے جائیں گے تاکہ اس کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں اب تھوڑا سا liquid consistency ہے اس کی جب تک یہ dry ہوتا ہے اس کو اچھی طرح سے ہم اس کو بھونیں گے تاکہ beans کے اندر تھوڑا سا nutty flavor ہوتا ہے وہ بھونائی کے ساتھ کم ہو جائے گا جناب 5 منٹ کے لیے اس کو میں نے cover کر دیا تھا اور اب اس کو کھولا ہے تو یہ دیکھیں یہ کچھ ایسے لگ رہا ہے اس کے اندر ڈال دیں گے ہم 2 table spoon butter butter کے ساتھ بہت ہی creamy سی ہے اس کے اندر consistency آ جائے گی ایک ٹیسٹ بہت اچھا سا اس کا ہو جاتا ہے چھلے 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 بٹر ڈالنے کے پاس اس کو 5 منٹ کے لیے میں نے cover کر دیا تھا اور اب ہم نے اس کو کھولا ہے تو یہ دیکھیں یہ کتنا مزیدار سا بن کے ریڈی ہو گیا ہے مسالہ ہمارا بہت اچھا بھون گیا ہے اس کے ساتھ ہی beans بھی اس کے ساتھ بلکل ریڈی ہو گئے ہیں تو یہ ہے جناب ہماری dish کی final look اور اس کو ہم گارنش کر لیں گے گرین چلیس کے ساتھ یہ بہت ہی مزے کی لگتے ہیں اس کا flavor اتنا اچھا ہوتا ہے اس کے nutrition اتنی زیادہ ہے اس کے اندر یہ بہت ہی مزیدار ریڈی ہوتی ہے یہ اس کے ساتھ ہم یوگرٹ کا ریتہ اچھا سا بنا لیں اور ساتھ جناب جو سبستھنیا کی چھٹی ہوتی ہے وہ بھی بہت اچھی لگتی ہے اور ساتھ ہم اس کے اوپر رکھیں گے lemon lemon جو ہے وہ اس کے اندر بہت ہی اچھا flavor اٹھ کرتے ہیں امید کرتے ہوں آپ کا میری recipe بھی ضرور اچھی لگتی ہوں گی آپ نے feedback سے ضرور اگاہ کیا کیجئے اور اس recipe کو ضرور try کیجئے کر مجھے بتائے گا آپ کو کیسی لگی اور یہ دیکھیں میں آپ کو plate میں اس کو serve کر کے بتاتی ہوں یہ بہت ہی مزے کی بل لگ رہی ہے دیکھیں مسالہ اس کا کتنا اچھا بنا ہے اس کو آپ پراتے کے ساتھ یہاں آپ کا دل جاتا ہے نان کے ساتھ یہ چابنوں کے ساتھ جس طرح سے بھی ہو تھوڑا سا lemon اس طریقے سے نچوڑے تھوڑا سا رائطہ ساتھ رکھیں یہ بہت ہی سمپل اور آسان سی اور مزے دار سی recipe ہے تو چلیں جی مزے سے اس recipe کو try کیجئے اور مجھے بتائیے گا اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت انچانا پھر ملیں گے کسی نئی recipe کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھئے اور hope enjoy کیجئے چینل کو بھی subscribe کر دیجئے موسیقی